بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بیر دوستو میں اپنے دوست زائی روان دوستو الحمدللہ سموہ حمدللہ اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم کے ساتھ آپ دوستو کی خیرم میں خاص اور سپیشل ویڈیو لے کر بلسان کے اوپر حاضر ہوں بلسان کا وہ پودا جو سودی علم کے پانوں پر انچی چٹانوں پر یہ پودا پایا جاتا ہے اس سے اندر نکلے والا روغن بلسان جو خالص پور نیچرل پلکل اپنی حالت میں امثل کرتے ہیں یہ تمام طرح امراض میں جس کا استعمال ہوتا ہے دیئے کے واتس اپ نمبر پر یہ آب رہا تھا رب تاکل ساتھ سے الحمدللہ ہماری ٹیم ایک واہی ٹیم ہے جو روغن بلسان کے ساتھ ساتھ ہے بلسان کے پودے بھی تلاش کرتی ہے الحمدللہ سعودی رب سے ہم پاکستان اور انڈیا کے اندر بلسان کے پودے بھیجتے ہیں جو بھی دوست ہے بلسان کے پودے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر اصل کرنا چاہتا ہے دیئے کے واتس اپ نمبر پر اپنا واجد مسجد کیا کریں اور اپنی مکمل تفصیل بتایا کریں کہ آپ کو روغن بلسان کے لیے رفتہ کر رہے ہیں یا آپ بلسان کے پودے کے لیے رفتہ کر رہے ہیں براہ مربانی اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں کیونکہ یہ حمدللہ ہماری ٹیم کی کامش کے پہلی دفعہ بلسان کے پودے انڈیا میں ہم نے بھیجے اور پاکستان کے اندر تقریباً بزرستہ چار سال سے ہم بلسان کے پودے سل کر رہے ہیں کافی دوست اس کے فوج جانتے ہیں اگر جو بھی دوست نہیں بھی جانتے ہیں ہمارے پیجلی ویڈیو آپ درستے ہیں ہمارا چینل تائدار حرم ٹی وی جس کے پر تقریباً پہنے دو سو کے لگ بگ پہنے تین سو کے لگ بگ ویڈیو اپلوڈ ہم نے بلسان کی مکمل معلوماتی اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہمارا چینل آوان اولادی علی جس پر ہم نے بلسان کی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو دوستو یہ خالص قدرتی روگن بلسان اس وقت پاکستان پنجاب منڈ بابلدین میں اور بلسان کے پودے بھی وہیں دستیاب ہیں جو بھی دوستو حصل کرنے چاہتا ہے رابطہ کریں اور اپنا روگن بلسان لے اور فوائد حصل کریں مزید انڈیا کے اندر انڈیا کے سٹی ہیڈراباد کے اندر بلسان کے پودے اور بلسان کا روگن دستیاب ہے جو بھی انگر بھائی رابطہ کرتے ہیں ان سے گزار یہی ہے کہ اپنا وائز مسئل کیا کریں اور اپنا مکمل تفصیل مسئل کیا کریں اس ساتھ میں بتایا کریں کہ آپ روگن بلسان کے لئے رابطہ کر رہے ہیں یا بلسان کے پودوں کے لئے ماشاءاللہ اسی طرح پودے ہیں جو ہم نے انڈیا میں بھیجے ہوئے ہیں ایک وزاتی مسئلہ آپ کو بتا دوں وزات بتا دوں کہ یہ بیلستان کے پودے یا بیلستان کا روگن ہم کبھی بھی پیکسان میں جو پودے رکھے ہوئے یا انڈیا میں پودے رکھے ہوئے ان سے نکال کے نہیں دیتے یہ روگنہ بیلستان ہم بڑے پودوں سے سعودی عرب کے جو پانوں پر بڑے پودے ہیں ان سے نکال کے شیل کرتے ہیں اور چھوٹے پودے کسی قسم کا کوئی ٹک نہیں لگا ہوا بلکل صاف اپنی حالت میں جیسے ہم بہنوں پر لے کے آتے ہیں ہاں بتا کبھی کبھار ویڈیو بنانی ہو تو ہم ٹک لگاتے ہیں یعنی تو ہم ان پودوں سے چھوٹے پودوں سے روگن نکال کے نہیں دیتے چھوٹے پودوں کا یہ ہوتا ہے اگر کسی کو کسی قسم کبھی امراض میں بیلوادی کے امراض میں جوڑوں کے درج دے امراض میں شوگر کے امراض میں یا مسائل کے طور پر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس اگر گرمیوں کا موسم ہے تو تقریباً تین یا چار انچ کا ٹکڑا تین انچ کا ٹکڑا آپ بری کے ہاتھ کے موسم سے کٹ کے دودھ میں مبال کر پیئیں گے اگر سردی کا موسم ہے تو اس سے بڑا ڈبل ٹکڑا لے رہے یہ تقریباً پانچ چینڈ کا ٹکڑا ہے تو آپ اس سے ٹکڑے کو باریک باریک ایک تو پودے کے ساتھ آپ کٹیں کسی چھوٹے کی مدد سے یا تیزدار آلے کی مدد سے کٹیں اس کے بعد آپ ہاتھ کی مدد سے باریک باریک اس کی ٹکڑیاں کرنے باریک بری کے ٹکڑے کر لیں تقریباً آدھے انچے آدھے سینٹی ایک سینٹی ٹکڑا کر لیں تو دودھ میں اُبال کر پیئیں گے اور اگر نے برسن کا یہ طریقہ کر رہا ہے آپ دودھ اُبالنے کے بعد دو کترے ڈالیں گے ڈالنے سے پہلے بوتل کے ہلائیں گے اور ٹینیوں کے استعمال کا طریقہ ہے کہ آپ دودھ اُبالنے سے پہلے ڈالیں گے اس وقت ازال مغرب اُبال کا ٹیم ہو چکا ہے میں بلے کو بند کرتا ہوں اب دوسرے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ